سورہ سجدہ سورہ بلک رات کو اس لیے پڑھتا ہوں کہ قبر میں یہ میری سفارش کریں عذاب سے مجھے جائیں میں کیا آپ نے والد کے لیے بھی روز پڑھ کے یہ سو سکتا ہوں نہیں والد کے لیے لارہ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں والد کے لیے صرف دعائیں کریں جو فوت ہو چکے ہیں صرف دعا ہوگی اور آپ کے عمال کا ثواب آٹومیٹیکلی ان کو مل رہا ہے وہ آپ کو پچھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے پڑھا وہ بھی ملتا ہے کیونکہ والد کی انویسٹمنٹ ہے نا آپ مسدہ سیونٹی فور میرا اس سالے سواب پر دیکھ لیں تو سورت الملک یہ سورہ سجدہ دونوں پڑھ لیں یا دونوں میں سے ایک سورت الملک والی روایت زیادہ مضبوط ہے مسدہ ایک سو بارہ اے بی سی میرا فضائل قرآن بارہ سورتیں جو ہیں اس میں موجود ہیں جو سونے سے پہلے کیس کہا رہا ہے تیتیس تیتیس اور چونتیس تفاہ یہ آج یہ ہے آوز بیلے کلماتی آیت کے سورے بکرہ کی آخری دو آیات یہ پڑھنے کے بعد کیا بلکل بول نہیں سکتے کیوں نہیں بول سکتے کوئی مسئلہ نہیں بولیں اور رات کے اذکار مغرب کے فوراں بعد بھی کر سکتے ٹھیک ہے نا جی اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ آپ نے سورت الملک جس سونے سے پہلے پڑھ دیں وہ صرف آیت کرسی کہا ہے بستر پہ جانے سے پہلے یا بستر پہ جاتے ہی پڑھ دو باقی اب رات کے ذکار پڑھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اور شام کے ذکار جو ہیں وہ تو آپ نے حروبِ افتاف سے پہلے پڑھیں تو زیادہ افضل ہے اس میں تلفاظ ہے نا ہم نے شام کی رات نہیں ہے سورہ بکرہ کی آخری دو آیات اگر تین دفعہ پڑھے تو کیا شیطان گھر میں یا کمرے میں ہاں ہوں تو میں سورہ بکرہ کی آیات میں تو کتنی سورہ بکرہ کے بارے میں مسلم شیریف حدیث ہے کہ شیطان اس گھر میں آ نہیں سکتا اور آخری دو آیات کے بارے میں تو بخاری مسلم میں حدیث موجود ہیں وہ مسئلہ 112 ای بی سی دیکھ لیں وہ موجود ہیں وہ آپ پڑھ لیں جو کھانا کل بغیرہ پہ اوپر یا دسویں بغیرہ پہ بنتا ہے اس میں مولوی صاحب کہتے ہیں کہ اس کا سواب اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام رحمت اللہ علیہ شیخ عبدالقادر جلانی ان ساروں کو سالے سواب ہوتا ہوتا ہے اس مردے تک پڑے اور پھر وہ پوک مارتے ہیں اس فروٹ کے اوپر تو کیا وہ کھانا جائز ہے اگر وہ اللہ کے نام کہا پھر تو جائز ہے یہ اسالے سواب کرنا اس طریقے سے سارے بزرگوں کو یہ الگ سے ایک بدد عمل ہے لیکن ہے اللہ کے نام کہا اگر وہ کہتے ہیں یہ شیخ عبدالقادر جلانی کے نام کا کھانا ہے تو چاہے اللہ کے نام اس پر دس دفعہ بھی لیا جائے وہ پھر بھی حرام ہی رہے گا اگر اللہ کے نام کہا اس کا سواب کسی کو بچا رہے ہیں سواب میں اگر تو اپنے ماں باپ کو یا رشتداروں کے لیے میت کی طرف صدق ہے وہ تو بیسے ہی جائز ہے باقی یہ سارے لوگوں کو اس طریقے سے گھننا یہ عمل خود سے بیدت ہے کھانا لالی رہے گا کھانا جناب کھاؤ اب اکثر جگہ پہ ملتا ہے کہ اللہ کے یہ اسماعہ الحسنہ ہے ہر نام اللہ تعالیٰ کی آگے اقتداد نہیں ہی ہوتی ہے کہ اس کو اتنی یہ عامی خود سے انہوں نے وظیفہ بنائے ہوئے ہیں میرے بھائی مسئلہ 109 میں میں نے بتایا ہے کہ سنت اس کار کو فالو کریں البتہ کسی کو تجربے سے پتا چلا ہے کہ یہ لفظ اتنی دہا پڑھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے اور اس میں کوئی شرکی الفاظ نہیں تو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ آپ زمانہ جالیت کے بھی دم کر سکتے ہو جن میں شرکی الفاظ نہ ہو لیکن اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ یہ ان کے وظائف چال رہے ہیں اور سنت وظائف پیچھے ہو گئے ہیں تو ان چیزوں کو آبائیڈ کرنا چاہیے کیا بڑا گوشت کا صدقہ دینا مطبر ہے اس لئے آس ہے کہ اس سے نظرِ باد اور ہوائی مطلب کسیات دور ہوتی ہیں اس طرح کوئی نہیں ہے پہلی تو بات ہے گوشت کا صدقہ یا بکرا کالا بکرا اس طرح کوئی ایسی چیز نہیں ہے صدقہ تو آپ پیسے کی شکل میں بھی دے سکتے ہیں مال کی شکل میں بھی اور سبان اللہ بھی صدقہ ہے اپنی بیوی کے موں میں لکمہ ڈالنا بخاری مسلم میں آتا ہے یہ بھی صدقہ ہے بیوی سے ازدراجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے وہ تو کوئی ختم ہی نہیں ہے مسلم شریف میں حدیث ہے صحابہ نے کہا یاد صلی اللہ علیہ وسلم بیوی سے تعلق قائم کرنا فرمایا اگر یہ تعلق کسی اور سے قائم کرو گناہ ملے گا انہوں نے کہا ملے گا تو فرمایا اس پر سوا بھی ملے گا ہم دادا کریں یہ کونسپٹ ہے اسلام میں تو یہ جو صدقہ بڑے گوشت کے بارے میں یہ یاد رکھیں کہ آج کل انڈیا کے اندر ایک وبا چلی بھی ہے چونکہ وہ ہندووں کے ساتھ رہتے ہیں تو وہ کچھ علماء ہندووں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے جالی روایتیں نکال لی ہیں وہ حاکم سے اور باقی کتابوں سے تبرانی سے کہ جی بڑا گوشت بیماری ہے تاکہ ہندو خوش ہو جائیں اور بڑے بڑے ذمہ دار علماء یہ اس قسم کے ان کے کلپس آئے رہے ہیں بلکل جالی روایتیں ہیں یہ قرآن کے خلاف ہے قرآن پاک میں واضح آیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتہ انسانی شکل میں ہے تو انہوں نے بڑا گوشتی بناوا بچڑا لا کے سامنے رکھا تھا سنت ابراہیمی کو بیماری کہنا اپنے ایمان کی فکر کریں آپ ہندووں کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کے کام نہ کریں ٹھیک ہے اگر آپ کو گائے کی قربانی کے اوپر کوئی پبندی ہے وہاں پر آپ وہ قربان نہیں کر سکتے پبلکلی یہ الگ بات ہے لیکن آپ گائے کے گوشت کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا وہ تو دنیا میں ہر چیز میں بیماری ہے دنیا میں کون سی چیز ہے جو آپ ایکسس استعمال کریں اور اس کا فائدہ ہو جائے چھوٹا ہے گوشت نبیل اسلام کی سنت ہے لیکن ایک بندہ روزانہ ہی گوشت کھاتا ہے تو اس کا تو یورک ایسٹ بڑھے گا آپ کو کہے کہ گوشت بیماری ہو گیا تو یہ بات اس طرح نہیں ہے اونٹ کے اس میں گائے کے دودھ میں شفاہ ہے لیکن اس کی بیماری گوشت اگر پھر نبیل اسلام جو ہے گائے کی قربانییں کرتے رہے ہیں اور گوشت استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ امت کو بیماری دے کے کیا ہے نعوذ باللہ تو یہ بالکل جالی روایتیں ہیں گھڑی گئی ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ ہندووں کے بھائیوں نے ہی گھڑی گئی ہیں جی جی کرو یہ اہم ہی ہے مجھے پتا ہے صوفیوں کی روایتیں ہیں کہ جو اس کی بات وہ کہتے ہیں ٹائلٹ والی جگہ پہ حسل کرنے سے بھی عقل زائل ہونے کا خدشہ ہے ان کو کہیں کہ اب آپ اپنی عقل کا علاج کریں ٹائلٹ میں کوئی بھی شخص وضو کرتا ہی نہیں ہے بتائیں کون ٹائلٹ میں وضو کرتا ہے آپ نے اس کو ٹائلٹ ڈکلئر کر دیا اسے ٹائلٹ تو نہیں ہو جانا ٹائلٹ شریعت کی روح سے صرف وہ سیٹ ہے و سی اور وہ کموڈ ہے جس پہ آپ بیٹھتے ہیں اس کے بار جتنی جگہ ہیں وہ ٹائلٹ نہیں ہے اگر کہ وہ بھی ٹائلٹ ہے ہم نے ٹائلٹ کیا وہ آپ کے ٹائلٹ کرنے سے تو نہیں ہوگا ان کو پوچھے کہیں نبیل اسلام کے مبارک زمانے میں تو صرف دو اینٹوں اور پتھروں میں بیٹھتے تھے تو ٹائلٹ پیچھے سے سٹارٹ ہوتا تھا اوپن ائر میں بیٹھ کے کرتے تھے تو وہ تو پھر سارے ہی ٹائلٹ ہو گیا ٹیک ہے نا یہ بات بالکل غلط ہے تو وہ کوئی اکل نہیں زائل ہوتی ہے اس جگہ پہ اور اس جگہ بیٹھ کے کوئی بھی نیوزو کرتا میں نے آج تا کوئی بندہ نے دیکھا کہ ڈبلیو سی کی سیٹ پہ بیٹھ کے وزو کر رہا ہوں وہ لادہ سے وہ لگاوا ہوتا ہے واش بیسر تو اس مشواری نہیں ہوتا ہی میں آلیٹی کئی بار ڈسکس کر چکا ہوں وہ لوگ پڑھ لیکے رہے ہیں مرزا صاحب پڑھ لیکے ہیں لوگ کیا زندگی میں صدقہ کیاوا مال صرف اللہ کی دل جوئی میں کے لیے جو کرتی ہیں وہ آخرت میں اگر انسان کے ذمہ فطرانہ اور زکاة نہ ادا ہوئی کسی نکلے گی تو اس کے امید ہے جس طرح فرض نمازوں کے نفلی باتیں تول لی جائیں گی اس میں بھی ہم اللہ سے امید کرتے ہیں لیکن یہ اس صورت میں جب کسی بندے کو پتا نہیں تھا یا سستی ہوگی جس کو پتا وہ فوراں شروع کریں والد اور دادا کی وراثت ملی ہے ان کے ذمہ فطرانہ اور زکاة میں ادا کر سکتا ہوں وہ فوت ہو چکے ہیں میرے بھائی آپ ضرورت ہی نہیں ان کی طرف سے کرنے کی جو ان کی ذمہ تھی اور نہیں تھی ہاں اگر آپ پیسہ ہے آپ غریبوں کی مہود لگوانا چاہتے ہیں ضرور کریں کریں ہم کب روکیں گے لیکن پلیز مدرسوں میں نہ دیجئے گا آپ مدرسوں سے پہلے آپ کے رشتہ دار حق دار ہیں غریب سٹوڈنٹس حق دار ہیں غریب بچیاں حق دار ہیں جن کے شادیاں ہونے والی ہیں مدرسوں والے تو ماشاءاللہ روزانہ چھوٹا گوشت کھاتے ہیں ہم تو شاید مہینے میں دو دفعہ تین دفعہ کھاتے ہوں گے نا ان کی در اتنے بکرے چڑھتے ہیں کہ وہ سمالے نہیں جاتے تو وہ لوگ فوراں جو ہے نا وہ اس طرح سے اس طرف چل پڑتے ہیں میں بار بار سے یہ ترقیب دلار ہو کہ اس سے محروم لوگ جو ہیں واقعی محروم ہو رہے ہیں لوگ ایک ہی طرف جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ محروم تب کیا آپ دیں ضرور مدرسوں میں بھی لیکن پرارٹی پر آپ کے رشتہ دار ہیں